آئینی ترمیم کا معاملہ ایس سی اور سربراہ اجلاس تک چل گیا حکومت اور بیپس پارٹی اپنا مصابدہ سامنے لے آئی حکومت نے مجاوز آئینی ترمیم کا مصابدہ اپنیشن اور اتحادی سے شیئر کیا بیپس پارٹی کے مصابدی میں آئینی دالت کے ایک قیام شامل پاکستانی حکومت نے پہلی بار آئینی ترمیم کا مصابدہ شیئر کیا مولانا بزر احمد کے اجلاب کے بعد بکتگو ابھی تک آئینی ترمیم کا دراپ نہیں دیا گیا شرمان پی ٹی آئی درستر گوھر کا شکوہ عشقبات میں سادر آسی پرنی سرداری اور روسی ہم منصب بلاد امیر پیوٹن کے درمیان و غیر رسمی ملاقات خوش کبار جمنوں کا تباتلہ دو طرف تعلقات مصید مضموط بنانے کی ضرورت پر زور چیپ جسیس اور پاکستان رسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں پول کوٹ ریفننس کا نوٹس جاری پچیس اکتوبر کو صبح سارے دس بجے سپریم کوٹ میں مناقف ہوگا سعوذی وزیر سرمایہ کاری کا پاکستان کے ساتھ دو طرفات جاغون میں اضافے پر افتفاق پاکستانی سرمایہ کاری کے لیے ساوٹی ارب ہر ممکن اقضاء کرے گا شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالیس کی گفتگو مولتان ترسنے کرکٹ کے ایک سو سنتالیس سالہ تاریخ تفتیل انگلینڈ کے حاظم پاکستان کو تاریخ تیبترین شکست پہلی اننکس میں پانسا سے زائد رنس بنانے کے باوجود اننکس کی شکست کھانے والا پہلا ٹیم بن گئی عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈاننے کی تیاری اوگرانے پیٹرل پرمس اور رائل مارکٹنگ کامپنیز کا منافع مزید بڑھانے کی تجویر سے دی دکھی میں کوئلے کی کانوں پر منصلاح پرات کے راکیٹ حملے بیس کان کنجام وحق سات سکنی منصلاح کے گرفتاری کے لیے افیخانہ اور علاقہ مکینوں کا لاشیر رکھ کر احتجاج داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ حملے کی ماسٹر مانٹ سمیت گرفتار دو تحشت کر تھالا صحیبہ جیل سے منتقی کیا جا رہا تھا ساتھی نے حملہ کر دیا حملہ برمکی پائرن سے دونوں تحشت کر تھالا گیارہ بجے ناوالو مسلحہ بردار نقاب پوچھو نے ریجنل آفیس پر حملہ کیا مسلحہ پرات نے گیر توڑا اور زبردستی دفتر میں داخل ہوئے آفیس کی حملات کو نقصان پل جایا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کے ریپورٹ صبائی الیکشن کمیشن اور وزیر داخلہ کو ارسال الیکشن کمیشن نے پی بی پینتالی سے علی مدد جتا کی وروشستان ایسنڈی سے رکنیت ختم کرنے کا نوٹفیکیشن باپس لے لیا پندرہ پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ کا نوٹفیکیشن منسوخ گزرہ والا میں دو ڈاکو شہریوں کے حتے چڑھ گئے ایک پرار شہریوں نے پکڑے گئے ڈاکوں کو ترشتل کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا اور کراچی کے مقبل اقلاقوں میں آج پھر بادن پرس پڑے گلسن اقوال گلستان جہار اور اپرافنے ہلکی اور تیز بارش